میاں محمد شہباز شریف صاحب ایس سیکیورڈ ہنڈرڈ این سیمٹی فور ووڈز شہباز شریف بلا مقابلہ پاکستان کے تئیس میں وزیراعظم انتقل ہو گئے شہباز شریف کو 174 ارکان نے ووٹ دیا شاہ محمد قریشی کو کوئی ووٹ نہ ملا ایوان میں ارکین اسنگلی کے نارے انتخاب کے بعد شہباز شریف نے متحدہ اپولیشن کی ارکین سے مصاحفہ کیا ٹی ٹی آئی کی جارب سے قائد ایوان کے انتخاب کا بائپورٹ کیا گیا جیڈی اے کی ارکین نے ووٹ نہیں دیا آیاز صادق نے قائم مقام سپیکر کے فرائز انجام دی سب ممکہ تعریف حلویہ شانہ کلین مولزی نے صدر کو آرام کا مشورہ دے دیا شیئرمن سلٹ نے قائم مقام صدر کی ذمہ داری سمحال لیں سادی سنجرانی نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف سے حلب لیں گے ایوانی صدر میں تیاریاں مکمل حلب برداری کی تقریب کچھ دیر بعد پارلمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ بریفنگ دی جائے جس میں اگر ایک لکتی برابر ایون ان آئیوٹا آف اینی شیڈ اف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے تو میں یہاں پر اس خدا بزرگ و برطر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عظمہ سے استیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا جنرام سپیکر وزیر اعظم شہباز شریف کا مراسلے پر ان کیمرہ بریفنگ کا اعلان کہا اگر سازش کا حصہ ثابت ہو گیا تو مستعفی ہو جاؤں گا قومی اسمیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ادم اعتماد کامیاب ہوئی ایوان نے ایک جھوٹوں کی پیدا بار وزیر اعظم کو آئین کے ذریعے گھر کا راستہ دکھایا نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا روان مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے کرنٹ اکاؤنٹ جس کو جاری خاتوں کو اردو میں کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا خدا نا خاصتہ ہونے جا رہا ہے منحسل قوم یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہوگا وزیر اعظم شباز شریف کہتے ہیں روان سال ملکہ تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ ہونے والا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سب سے بڑا ہوگا عمرانی آزی نے ساڑھ تین ساز میں بیس ہزار ارب کا قرضہ دیا ریکارڈ قرضہ لینے کے باوجود کوئی کام نہیں کیا گیا مہنگاہی اپنے عروض پر ہیں ساٹھ لاکھ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں اب ہمیں بحیثیت کون یہ قرض ادا کرنا ہوگا اپنے تمام اس کوالیشن گورنمنٹ کے طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم مہانہ اجرت بڑا کر پچیس ہزار روپیم کر رہے ہیں اس کا اطلاق اسی پہلی اپریل سے ہوگا وزیر اعظم شباز شریف نے کم سے کم اجرت پچیس ہزار روپے کر دی پنشن میں بھی دس پیسد اضافہ کر دیا اطلاق یہ کم اپریل سے ہوگا ایک لاکھ روپے تنخواہ لینے والے سرکاری افسر کی تنخواہ میں بھی دس پیسد اضافہ ہوگا کہا رمضان میں سستہ آٹھا دیں گے بنظیر کارڈ دوبارہ لانے کا بھی اعلان کہا بنظیر کارڈ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی استعمال ہوگا کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے چین یہ دوستی لا زوال ہے جب کشمیر کی ازادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگے تھا ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے پاک چین دوستی لا زوال ہے جو نراز ہوتا ہے ہوتا رہے چین سے دوستی جاری رہے گی وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان کہا برطانیہ ایران ترکی اور امریکہ سے تعلقات بڑھائیں گے یورپی یونین سے جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے اغوانستان کے لئے بھی یک زبان ہو کر آواز بلند کریں گے جوڑ توڑ کر کے ایک آرزی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا لکھنی یہ میرے الفاظ تاریخ موٹ کر لے کہ یہ ایک آرزی آلائنس ہے جو بکھر جائے گا شام امود قریشی نے کہا اپوزیشن کا اتحاد غیر فطری ہے جوڑ توڑ کر کے آرزی حکومت بنائی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں خطاب بولے جسے وزیراعظم بننا ہے آج اس کی پیشی تھی ان پر اربو روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں پی ٹی آئی کے تمام ارکانی اسمبلی نے وزارت عظمہ کے الیکشن کا بائیکارٹ کرتے ہوئے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا اور اسمبلی سے چلے گئے میاں محمد نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں وزارت عظمہ کے انتخاب سے پہلے دلچسٹ صورتحال دیکھنے میں آئی ایوان نے ایک قید تہہ لگ گئے آیاس صادق نے نئے قائد ایوان کی انتخاب کے لئے مدباروں کو اعلان کرتے ہوئے غلطی سے یہ نواز شریف کا نام لے لیا پھر کہا کہ نواز شریف دل اور دماغ میں بستے ہیں اس لئے ان کا نام زبان پر آ گیا شہباز صاحب نواز شریف صاحب دل میں اور دماغ میں بسے ہوئے ہیں اب انہوں نے اپنی ایسی پلیٹیں لگائیں کہ کبھی پلیٹ اوپر ہوتی تھی کبھی نیچے ہوتی تھی اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی رنگ پسٹن نہیں بیٹھا ہوا ان کے پلگوں میں کوئی کچرانی بھسا ہوا یہ مال بنانے والے لوگ واپس آئیں گے اس ملک میں اب نواز شریف کے رنگ پسٹن ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ واپس آئیں گے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم اب سرکوں پر نکلیں گے اب فیصلہ صرف سرکوں پر ہوگا میں وفاقی کا بھی نہ کر جو مجھے یہ اجازت سے دس کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بیشتا ہوں خائم مقام سپیکر قومی اسمبلی قاسد سوری نے مبینہ مراسلہ اعوام میں لہا دیا کہا اس مراسلے میں پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے یہ مراسلہ ادم اعتماد کی تحریک آنے سے قبل دیا گیا مراسلہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو ارسال کرنی کا اعلان فواد چودری کہتے ہیں آج غیر ملکی اسمبلی میں گئے غلامی قبول کرنے سے بہتر سمجھا استیفے دے دیں جلد عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنیں گے حماد اثر نے کہا آج ہمیں غلامی میں دھکے لگیا یہ چند دن کی حکومت ہوگی تو انہیں خیبر پستان خواہ شاہ فرمان مستاطی ہو گئے اپنا استفاہ صدر مملکت کو بجھوا دیا گورنس ان عمران اسمائن نے بھی عہدے سے استفاہ دے دیا سابق حکومتی شخصیات ایف آئیے کے ریڈار پر شہباز گل اور شہزاد اکبر کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا سابق پرسکر سکرٹی آزم خان ارسلان خالد گوہر نفیز اور ڈاکٹر رزوان کا نام بھی اسٹاپ لسٹ میں شامل وزیراعظم کی انتخاب کی بات پر فاقی کابینان سپیکر ڈیپیٹی سپیکر اور دیگر اہدو پر تقرریوں کے لیے نون لی کو اتحادی جماعتم میں مشاورت سپیکرشپ پیپلز پارٹی ڈیپیٹی سپیکر جے یو آئی کو دینے پر غور پنجاب کی گورنرشپ پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا امکار لوہر ہائی کوٹ نے جفتی سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات واپس دینے کا حکم دے دیا عدالت نے وزیراعظم پنجاب کے انتخاب کے لیے دوست مزاری کو پریزائیڈنگ آفیسر مقرر کر دیا سپتان کی حکومت گرتے ہی جہانگیر ترین بھی فٹ ہو گئے ڈاکٹرز نے سفر کی اجازت دے دی سولہ ایفریل کو وطن واپس پہنچیں گے آن چودری کی ترین جہانگیر ترین تمام نراز دھڑوں سے ملقات کریں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے بھی اہم ملقاتیں ہوگی وزیر اعلیٰ خبر فکتونخواہ محمود خان پر اعتماد کی قرارداد متفقہ طور پر منصور حق میں اٹھاسی ووٹ آئے حکومتی عراقین کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی حق میں نارے خبر فکتونخواہ اسمبلی میں بدنظمی حکومتی اور اپوزیشنر کان کا ایوان نیشور شرابہ نگت اور اگزئی حکومتی عراقین کے درمیان تلق کلامی نگت اور اگزئی اپنے نشت چھوڑ کر حکومتی بینچوں پر لڑنے پہنچ گئیں وزیر اعلیٰ نے انور زیب اور نگت اور اگزئی میں دیج بسار پر آیا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا آج سے ملک بھر میں کہیں گی کوئی نیا انتظامی یونٹ نہیں بنایا جائے گا تمام صوبوں کے لیے حلقہ بندی کمیٹیوں کی تشکیل سولہ اپریل تک کر دی جائے گی حلقہ بندیوں کی اشارت اکٹھائیس مائی کو ہوگی انکتس مائی سے اکٹھائیس جون تک اعتراضات ہوں گے حتمی فیرز تین اگزت کو شائع کی جائے گی منی لونڈرنگ کے اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر آدھ بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی ملزبان کی عبوری زمانت میں ستائیس سپریل تک توسیح کر دی گئے فرد جرم آئید کرنے کے لیے آئندہ سماح پر طلب سنٹھائی کوٹ نے نازم جوکیوں قتل کیس میں ایم این اے جام عبدالکریم اور دیگر ملزبان کی زمانت میں چودہ اپل تک توسیح کر دی عدالت کا تفتیشی افسر کو ایک ہفتے میں چالان جمع کرانے کا حقوق موجودہ صورتحال میں آئی ایم ایف کی جانت سے اندھان اور بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ مشکل ہے گورنر سٹیٹ بینک کہتے ہیں آئی ایم ایف سے رابطے میں پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ریکارڈ سترہ سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چھالیس ہزار اکسو چوالیس پر بن جوا مقوضہ کشمی میں مودی سرکار کی ریاستی دہشتگردی جاری سینگر میں خابت پوجھ نے مزید دو کشمی اور خوششہید کر دیا تین روز میں شہادتیں چھے ہو گئیں مختلف اسلامی نام نہاں سرچ آفریشن گھرگر تلاشی کے نام پر چادر اور چاردیواری کی کامانی جاری بھارت میں انتہا پسند ہندو بے لگان دہشتگردی پر اتر آئے ریاست گجرات مدیہ پردیر چھارکھند اور مغربی بنگال میں مسلم اکسریتی علاقوں میں مذہبی رہی کے دوران مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر ہمڑے لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی فلس نے انتہا پسندوں کو رکھنے کے بجائے مسلمانوں کی گرفتاریاں شروع کر دی بہری کی جاہی لال نہرو یونیورسٹی میں انتہا پسند ہندووں کی گھنڈا گھر دی یونیورسٹی کے مفتل رپارٹمنٹ پر دھاوہ بول دیا مسلم طلبہ پر تشدد سولہ طلبہ زخمی انتہا پسندوں نے مسلم طلبہ کے گوش کھانے پر بھی پاہنگی لگا دی